پرگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز بان سمین نواز اپنے آج کے اس پرگرام میں ہم ایک مرتبہ پھر بات کریں گے پاکستان میں بڑھتے ہوئے دہشتگردی کے واقعات کے حوالے سے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ کے شہر پشاور میں ایک مرتبہ پھر دہشتگردی کا بڑا واقعہ پیش آیا ہے اور پولس لائنز کی مسجد میں نماز کے دوران دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں سو سے زائد نمازی شہید ہو چکے ہیں اس واقعے کی جہاں دنیا بھر میں مضمت کی جا رہی ہے وہیں یہ سوال بھی ایک مرتبہ پھر پیدا ہو چکا ہے کہ آخر کیوں ایک مرتبہ پھر پاکستان میں دہشتگردی کے یہ واقعات رونما ہونا شروع ہو چکے ہیں کون سے وہ اناثر ہیں جو ان واقعات کے پیچھے ملوظ ہیں یا کس کی شہ پر کھلے عام دہشتگردی کے اس طرح کے واقعات رپورٹ کیے جا رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ تحریک تالبان کل ادم تحریک تالبان کا ایک گروپ ہے جس نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے وہیں ایک اور گروپ اس دھماکے کو ڈینائی کرتا نظر آتا ہے اور افغانستان کے جب بات کی جاتی ہے تو افغانستان کے ترجمان کے جانب سے ایک بیان سامنے آتا ہے کہ پاکستان کے جانب سے یا کچھ لوگوں کے جانب سے افغانستان کو بلیم نہ کیا جائے افغانستان میں موجود جو بھی ایلیمنٹس ہیں وہ ان تمام تر مذہبی مقامات کو تہشتگردی کا نشانہ نہیں بناتے ہیں اور اگر افغانستان کو ذمہ دار قرار دیا جائے گا اس طرح کے واقعات کا تو پاکستان کے ساتھ افغانستان کے ڈیلیشنز نہ صرف یہ کہ پہلے سے زیادہ قراب ہو جائیں گے بلکہ مستقبل میں ایسے واقعات کے تسلسل میں اضافہ نظر آئے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان واقعات کا سبب کیا ہے ان واقعات کے محرکات کیا ہیں اور کیوں ایک مرتبہ پھر پاکستان کے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شہر ہیں وہ دہشتگردوں کے نشانے پر آ چکے ہیں اسی پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ڈیفینس آنالسٹ ہیں بریگیڈے ریٹائر غزنفر علی صاحب ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک برک کے بعد ناظرین پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے جس طرح سے بات کی جا رہی ہے پشاور دھماکے کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں بریگیڈے ریٹائر غزنفر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے اور شکریہ وقتی اثر آپ نے پروگرام کے لیے سب سے پہلے مجھے ہی بتا دیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک مرتبہ پھر پاکستان میں مختلف شہروں میں دہشتگردی کے یہ واقعات رپورٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں اور بات اگر خیبر پخت انخواہ کی کی جائے تو ماضی میں سب سے زیادہ یہی صوبہ متاثر رہا ہے دہشتگردی کے واقعات کے حوالے سے اب ایک مرتبہ پھر پشاور میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے سو سے زائد نمازی شہید ہو چکے ہیں کیا محرکات نظر آتے ہیں آپ کو کیا سبب ہے اس کا بہت بہت شکریہ سمین بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ سمین اس واقعے کو ہم آئیسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے میں ہی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ صرف پشاور بلاس کو ایک انسیڈنٹ لے کے اور اس کی اوپر بات چیت کرنے کی کر رہے ہیں یہ تو ایک کانٹینیوٹی ہے ایک آپ کو پتہ ہے خاص طور پر جو پشاور کے پی کے کا جو پروونس ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بنو میں ایک سی ٹی ڈی کے اوپر دہشت گردی کی کروائی ہوئی اس کو ایلیمنیٹ کیا ذرار کمپنیاں فوج کی رہا ہو گئی اسر جی کی انہوں نے اندر کچھ لوگ کو ہسٹیج بنا لیا تھا اس سے پہلے سوابی میں حملہ ہوا اس سے پہلے بنو میں حملہ ہوا اس سے پہلے ڈیرہ اسوائن خان میں پولیس چیک پوست پر حملہ کیا ایون پشاور کے باہر ایک پولیس کی چیک پوست ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا تو ایک تواتر سے ایونٹ ہو رہے ہیں تو سوچنے کی یہاں ضرورت ہے یہ ہے کہ پشاور بلاسٹ کو شامل کیا جائے ان تمام فضا سے یا ان تمام سیکونس اف ایونٹ سے دہشت گردی کے جو واقعات ہیں کہ وہ ریپیٹلی کیوں وقوع پذیر ہوئے ہیں اور وہ خاص طور پر ہونے شروع ہوئے ہیں جب افغانستان کے اندر امریکن فورسز نکنی ہیں اور طالبان کی حکومت آگئی ہے اب وہاں سے اس کے آنے کے بعد یہ جو شروع ہوئے ہیں حالکہ طالبان نے تو کہا تھا کہ ہماری سرزمین جو کسی ملک کے لیے دہشت گردی خلاف استعمال نہیں کی جائی اس کو اور تھوڑا سا لنک کیجئے چمن پر لنک کیجئے جہاں پہ افغان سوائل سے پاکستان کے اوپر فائر ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا لیفٹ پر لے کے آئیے تو آپ کو پتہ جانے گا کہ پاکستان کے اندر ریپیٹلی بارک کو کاٹنے کی کوشش کی گئی اور وہاں سے اکراوس ڈا بورڈر افغانستان کی سرزمین کے اندر سے پاکستان کے سیکورٹی فورسز پر فائر کیا اور وہاں پہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے اب یہ تمام چیزیں جو چل رہی ہیں اس میں ہم نے ان عوامت کو دیکھنا ضروری ہے جنہوں جس کے ذریعے ان کی ری اپننگ ہوئی ہے تو پہلی چیز جو حضرت آتی ہے جس پہ آپ کو غور کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آئی تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ وہ ٹی ٹی پی ہے وہ جس کو آپ کہیں وہ تحریک تو ہے نہیں ہم غلط طور پر اس کا تحریک کے طور پر نام لیتے ہیں وہ دہشت جرد تنظیم ہے جو آپ کو جس کو آپ کہتے ہیں طالبان کا نام لیتے ہیں وہ طالبان بھی نہیں ہیں طالبان کا مطلب تک پڑھنے والا طالبان کا مطلب تک طالب سے نکلا ہے جو سٹیڈی کرتا ہے تو طالب جو ہوتا ہے وہ کبھی دہشت گردی میں انوال نہیں ہوتا اور اسلامی تعلق جو ہوتا ہے وہ پاک لوگوں کی جان لینے میں انوال نہیں ہوتا کیونکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا قطعہ پوری انسانیت ہے قطعہ تو یہ جو دہشت گردوں کو انہوں نے ریلیس کیا افغان جیلوں سے انہوں نے وہاں پہ وہ ری آرگ نیز ہونا شروع ہو گیا ان کے فیسلیٹریٹر تو پہلے ہی وہاں موجود تھے اور وہ فیسلیٹریٹر سراج الدین افغانی اور افغانی گروپ کی ضرورت میں افغان حکومت کے اندر موجود ہے اب وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی آپ بات چیت کریں بات چیت شروع ہوئی عمران خان کی گورنمنٹ میں تو اس کے جب بات چیت شروع ہوئی تو اس درمیان میں اس دہشت گرد تنظیم نے اپنے آپ کو پاکستان کے اندر بھی ایک طرح سے ری آن ریس کیا ری کیپ کیا اور اس کے اوپر ان کے لینکجز کریئٹ ہو گئے ہیں یہ پاکستانی جو باہر بیٹے ہوئے ہیں آپ کے فاتح کے مختلف ایجنسیز سے تعلق رکھتے ہیں استعمال یہ ہو رہے ہیں نیریٹیو ان کا ہے کونسپٹ ان کا ہے ان کے ساتھ ساتھ اور دہشت گرد چالیس تنظیمیں جماعت الہرار لشکر جنگوی پنجابی طالبان اور کس کس کے نام آپ لیجئے گا وہ سارے شامل ہیں اور وہ تمام دہشت گرد مفرور ہیں پاکستان سے یہاں لوگوں کو قتل کر کے دہشت گردی کر کے بھاگے ہوئے ہیں ایپی ایس کے حملے میں انوال ہوئے ہیں ایپی ایس کے حملے میں وہ انوال تھے اور ایک انڈین کونسلیٹ انوال تھی جہاں گارہ نام کا آدمی بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے ہم اس کے بات چیت میں رہ گے رہے وہ اپنی اور اس کے بعد جب بات چیت تو کامیاب نہیں ہونی تھی کیونکہ ان کی ڈیمانڈ جو تھی وہ بڑی عجیب قسم کی ڈیمانڈ تھی جو ایک سوورن سٹیٹ تک سیپ نہیں کر سکتی دہشت گردو ڈیمانڈ کہ فاٹا کا ری مرجر کرو یہ کرو وہ کرو وہ تو مطلب ہے بکاہو مال ہے جو امریکان یا انڈین انہوں نے ڈیکریٹ کرتے ہیں وہ مو سے بول دیتے ہیں تو وہ جب انہوں نے کم کرتے ہیں انہوں نے آپ کو گیاد ہے انہوں نے راؤس کیا کہ ہمارا سیس فائر ختم ہو گیا اب ان کو پہلے پرابلم یہ اب اس وقت جو پرابلم آ رہا ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ پہلے یہ تنظیم پاکستان کے زیادہ تر پاکستان کی ایجنسیز میں لوکیٹڈ تھی جس میں باجوڑ کہہ رہے ہیں نارس وزیرستان کہہ رہے ہیں ساؤت وزیرستان کہہ رہے ہیں اور اگزائی ایجنسی کہہ رہے ہیں یہ تمام ایجنسیز کے اندر ان کے ایلیمنٹ سے آپ کا یاد ہے جب نارس وزیرستان میں ریفریکشن ہوا تھا تو وہاں سے ان کے سیلز ملے تھے بلکہ اور دور چھوڑی ایک قسم کی جنت بھی وہاں پر ڈیٹیکٹ ہوئی تھی وہاں لوگ کو یہ فانسیاں دیا کرتے تھے وہاں پہ ایک چوک تھا جس کو جس کے اوپر لوگوں کو فانسی چڑھایا جاتا تھا جن کے خلاف لوگ جو بول رہے ہوتے تھے تو وہاں پہ ان کے ایلیمنٹ اب وہاں سے یہ پوش آؤٹ ہو کے جب ہم نے آپریشن کیا تو ان میں کچھ تو مارے گئے کچھ تو جہنم واصل ہو گئے کچھ ان میں سے بھاگ کے چلے گئے افغانستان کے اندر ان کو وہاں پیٹرونیج مل گی ابھی اس وقت جو دہشتگردی کی وارداتیں ہو رہی ہے پاکستان کی جو پرابلم میں فورسی کر سکتا ہوں سیکیورٹی فورسز کیلئے وہ ایک پرابلم سب سے بڑی یہ ہے پہلی پرابلم تو یہ ہوئی کہ جب آپ نے ان کو ٹائم دیا ریکیپ ہونے کا اس زمانے میں پاکستان کے اندر بجائے اس کے کہ دہشتگردی کے خلاف آپ تیار کرتے ہیں کیونکہ ٹو سائیڈڈ سٹریٹیجی چلتی ہے جب آپ امن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جنگ کی تیاری کو نہیں اومٹ کرتے آپ اپنی پوری رکھتے ہیں کہ اگر بات چیز کامیاب نہ ہوئی تو ہم نے وہاں پہ ہمارے ہاں اس زمانے میں ہماری وہ لیڈرشپ جس کو کرنا چاہیے تھا کہ وہ اپنا وہ پولٹیکل انجنڈرنگ میں لگی ریجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا لوگوں کو یہاں امپوس کیا جایا تھا کرمدل قسم کے لوگ کو لا کے بٹھایا جا رہا تھا اپنی انا کی تسکین کی جا رہی تھی اپنی انا کی تسکین کے لیے حکومتوں کو تبدیل کیا جا رہا تھا وہ آپ کے سامنے اب سب چیزیں آ گئی اور وہ پوری دنیا پریس کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ریجیم چیز ہوا ایک وز سپانسر وزی امریکل اور وہ ایک ایک شخص تھا جس کی ذہن کی تنکنگ دی جسے تمام سسٹم کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا تو ایک تو وہ چیز ہوئی دوسری یہ اب ان کے بیسز زیادہ زیادہ ہوگئے ہیں افغانستان کے اندر تیسری چیز ہے ان کو حاضر ہے افغان گورنمنٹ کی پیٹرن ہے افغان گورنمنٹ یہ ہے وہ پاکستان تو اس کو پیسے نہیں دیتا انڈیا ان کو پیسے دے رہا ہے یا ان کو کچھ حمید ان کو پیسے ملیں گے تو امریکل تو امریکلز آر ان ڈسکریٹ کنٹریکٹ ہوئی دی کرتا الوان گورنمنٹ اور جب آپ ڈسکریٹ کانٹریکٹ کی بات چکتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں سی آئی اور اس کی افیلیٹس کی اسی طرح جب انڈیا کی بات چکتے ہیں راوز کی افیلیٹس کی تو اب وہ پیٹرنک پروائیڈ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر دہشتگرد تنظیموں کو اور دہشتگردی کی کاروائیوں کو یہ آگر آپ ایک سیکنڈ کو کنسپچولی سوچیں تو کنسپٹ تو یہ تھا کہ یہی دہشتگرد تنظیم پہلے جب امریکل فورسز افغانستان میں تھی وہ یہ ان کا نیریٹیو یہ تھا کہ یہ پاکستانی فورسز خلاف یا پاکستان کے لوگ خلاف اس لیے کہتے تھے جہاں لڑکے ہم جہاد کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان جو ہے وہ امریکن فورسز زاد اور ویسٹن فورسز زاد جو کافر ہیں اور یہ ان کے ساتھ کوریبریٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کوریبریٹ کر رہے ہیں اب تو وہاں سے چلے گئے ہیں نا تو اب کون سب یعنی ہے اب کون سے یہ ہے پاور ہنگری لوگ ہیں اور دنیا پوری میں آپ دہشتگردی کی تفصیل اٹھا کے پڑھ لیں آپ دہشتگردی کیونکہ ان کے لیے پاک مہاشرے کے اندر کوئی ایکسپٹیبلیٹی نہیں ہوتی اور آج پاکستان کے مہاشرے میں اس قسم کے دہشتگردوں کی چاہے وہ اسلام کی کوئی بھی تصویر پیش کر رہے ہیں یعنی اسلام کی یہ تصویر ہے کہ وہ اے پی ایس میں بچوں کو مار رہے تھے اور جو شخص لوگ اس پرسپل کو جلا رہا تھا جو ان کو مار رہے تھے شہید کر رہے تھے وہ جب بات کر رہا تھا تو وہ افوان کا قرآن شریف قرآن شریف کی طلاوات جو آئیتیں ہیں ان کے طلاوت کر رہے ہیں غزرین فرزاہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کا ذمہ دار کس کو قرار دیا جانا چاہیے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کو استعمال کرتے ہوئے جس طرح سے بھارت پاکستان میں کچھ elements کے ذریعے ایسے واقعات رونما کرواتا ہے کیا ہم اس کو بھارت کا ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں یا پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح سے امریکہ سے کہا جا رہا تھا کہ افغانستان کی سرزمین کو چھوڑنے میں اتنی جلدی نہ کی جائے نیٹو فورسز کے انخلا میں جلدبازی سے کام نہ لیا جائے ورنہ دہشتگردی ایک مرتبہ پھر جڑ پکڑ لے گی تو کیا یہ وہی چیزیں درست ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے یا پھر یہ دہشتگردی یہاں اسی طرح سے جاری و ساری رہے گی کیونکہ بھارت پاکستان کام برداشت نہیں کر سکتا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہم ذمہ داری دینے سے پہلے بھارت یا امریکہ فسیلیٹیٹرز ہو سکتے ہیں ہیں وہ سی آئی اے ایز ایز ایسے یہ تحریح یہ تحجیشت ہے تنظیم تعلوان کو کس نے کریئٹ کیا تھا کوئی شک ہے کس کو سی آئی اے اور رون نے کریئٹ کیا تھا میں اس کو آپ کو اپنے پرسنل ایبزورویشن نہیں اپنے ہینڈلنگ اور میں ایسی اپائنٹمنٹ سے رہا ہوں جہاں مجھے ان کا پورا بیکگراؤن پر ان کو کریئٹ کیا تھا سی آئی اے ان کو بہت ایکسیسیف فنڈز دیئے تھے ٹیکنالوجیز دی تھی ہمویز دی تھی وہ پرادوز دی تھی دبائی میں ان کے اکاؤنٹ کھولیتے وہ بیت اللہ مسئول جس کو ٹارگٹ کیا اب وہ تو پاکستان کے خلاف کام کریں گے یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے جیسے میں نے آپ سے ایک ایونٹ ہرز کیا کہ جیسے ہمیں تیاری کرنی چاہیتے ہیں اور ہمیں اپنے انٹریجنس بیس آپریشنز کا دائرہ کار بڑھانا چاہیئے تھا یہاں پہ پریٹیکل انجینئر ہوئی پھر ہماری اپنی جو فالس ہیں ہماری اپنی جو ویکنسز ہیں ہماری اپنی جو غلطیاں جیسے اگر آپ پشاور کے دھماکے کو آپ لے لیے پشاور کے بلاس کو آپ لے لیے یہ کہنا کہ خود کا شملہ پر آیا اس نے اپنی جیکٹ کھڑایا اور اس رہے وہ مسجد کر گئی اب مجھے جو اس کا لگتا ہے ہوا تو یہ دہشنگردی کا واقعہ ہے اس میں کوئی ڈرون شرون انوال نہیں ہے جیسے سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کیونکہ ڈرون اگر فائر ہوتا تو اس کا لوگ دیکھتے اس کو اس کی ٹریکنگ آتی اور پھر جب ہا ڈرون لگتا ہے تو وہ جگہوں کو بالکل جلا دیتا ہے وہ اس کے ساتھ درونین کے ساتھ کولیٹرل ڈیمیج بہت زیادہ ہوتا ہے چاہے جی طرح بھی وہ پریسائیز ہو اور یہ ہم نے پریکٹیکلی دیکھا ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ اوور ای پیڈیڈ آف ٹائم اس مسجد کے مختلف اسطور میں کوئی ایکسپلوسیو سٹور کیا گیا اور ایک ہوتی ہے جس کو آپ سمپیتھیک ڈیٹونیشن کہتے ہیں کہ جب ایک بلاس ہوتا ہے نا تو اس کی پاور اتنی ہوتی ہے کہ اگر نزدیک کہیں کوئی ایکسپلوسیو پڑا ہوگا یا کوئی اس قسم کی چیزیں بننے بل پڑی ہوں گی تو وہ اس کو وہ وہ فائر قیت کر رہی تھی وہ دھماکہ انیشیئٹ کر دیتی ہے وہ بھی لیکن غزن فر صاحب جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں یا محس چند گھنٹوں میں یہ کاروائی جو ہے وہ پلان نہیں دی گئی یقیناً اس میں بہت وقت لگا ہوگا اور باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے یہ تمام تر منصوبہ جو ہے وہ پائے تک میل تک پہنچایا گیا تو کیا اتنا آسان ہے یہ اتنے حساس علاقے میں کہ جہاں پر سی ٹی ڈی کا دفتر بھی ہے تمام تر حساس مراکز بھی قائم ہے پولس لائنز کا یہ ایریا ہے اور وہاں پر آپ تھوڑا تھوڑا کر کر بارود جمع کرتے رہتے ہیں اور پھر ایک بلاسٹ اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو کیسے پوسیبل ہے ایسا دیکھیں میں آپ کو ایک کانسپ دے رہا ہوں اور وہ میں اس لیے رہا ہوں کہ جب اگر وہ خودکش بمبار جو میں سی سی ٹی وی فوٹیج سے دیکھ رہا ہوں وہ انٹر ہوتا ہے اس نے چادر پہنی ہوئی ہے اس نے ہلمٹ لیا ہوا ہے اور وہ آ رہا ہے اس نے نیچے صرف پینٹ پہنی ہوئی ہے جو خودکش بمبار ہوتا ہے اس کی باڈی کے اندر سے ایک شیپ بنی ہوئی ہوتی ہے اب وہاں پہ کسی کو یہ توقع نہیں تھی کوئی انٹلیجنس انپورٹ نہیں تھی کہ وہاں حملہ ہوگا تو کسی نے اس کو چیک نہیں کیا پھر ابھی ایک اور فوٹیج چل رہی ہے اگر وہ صحیح ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک شخص پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور وہ بمبارورڈ نے کہیں اس کو ٹریک کیا ہے کیمروں کی مدد سے اور وہ پیچھے سے جہاں سے وہ مٹسیکل چلی ہے وہاں سے اس کو لیں تو اگر وہ ایک دن انٹر ہو سکتا ہے تو اوور ای پیریڈ آف ٹائم یہ ایک دم تو دھماکہ ہوا نہیں یہ ہوا نہیں ہے کہ صبح اس تنظیب نے سوچا کہ جی ہم نے پولیس آئین میں حملہ کرنا ہونا خودکش بمبار بھیجی ان کا ایک طریقہ ایک کار ہوتا ہے یہ بڑے ایک سسٹم سے چلتے ہیں پہلے ایک جگہ کی ریکانسنس کرتے ہیں پھر وہاں اپنی اوبزرویشن رکھتے ہیں اوور ای پیریڈ آف ڈیز کہ جی یہاں کا روٹین کیا ہے کیا ہو رہا ہے کون آ رہا ہے کس طرح اندر آ رہا ہے کس طرح جا رہا ہے اس کے بعد یہ پھر ایک دو دن وہاں پہ ڈرائی ریحسل کرتے ہیں لیکن صحیح آئی جی نے کہا کہ اندر کوارٹرز بھی تھے اندر لوگ رہ بھی رہے تھے اور مجھے اتنا بتا ہے کہ وہاں پلس پلائنگ میں دفاتر بھی بہت ہیں بہت لوگ آتے جاتے تو کیا ہم کیوں نہیں اس کی سیکیورٹی کو with the help of the technological intelligence اگر وہاں پہ گیٹ لگا ہوتا ایسا گیٹ جو explosive کو ڈیٹرائٹ کرتا ہے جو available ہے اور اتنا سارا پیسہ بھی آپ کے پاس موجود تھا مادی میں بھی تھا ابھی بھی تھا تو وہاں اس کو کیوں نہیں start کیا گیا اور وہاں سے آپ لوگوں کو کیوں نہیں گزارتے تھے تاکہ اگر کوئی شخص تو ہم کی چیز لے رہے آ رہا ہے تو وہ الارم ساؤنڈ کرے ویسے تو لوگوں کے گھروں اپنا آپ جا کے وہ ڈیٹیکٹر لگا کے بس کی اڈڈو پہ بھی چلا دیتے تو کہنے کا میرا مطلب ہے کہ ملٹی ملٹی فیسیٹڈ آسپیکٹ جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں دہشتگر تنظیم تو میں نے بتا دیا نا امریکن جو ہے اب ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی پاکستان ہے اس سے پہلے وہ کہتے رہے کہ ہمیں آپ سپیس دے ڈرون کے لیے اور ہمیں سپیس دے بیسز دے جہاں سے ہم تالبان ہیں وہاں پہ افغانستان کے اندر دہشتگر وہ ہٹ گا ہے اب وہ جواز کریٹ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر کہ جی پاکستان میں چونکہ دہشتگر دے کھلکو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کہیں کہ جی we are going to undertake a drone attack or undertake an attack in افغانستان جو پاکستان اور افغان تالبان کے مسائل اور کھڑے کرے گا ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید سوالات کے جوابات لینا چاہیں گے ہمارے ساتھ رہیے welcome back ناظرین پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اور بریک پہ جانے سے قبل جس طرح سے بات ہو رہی ہے سان ہے پشاور کے حوالے سے وہیں آج ایک اور ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے اور یقینا ہم بات کر رہے ہیں جنرل پرویز مشرف کے انتقال کے حوالے سے پاکستان کی ایک بڑی شخصیت پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا نام گو کے آرمی چیف رہے ہیں لیکن چونکہ وہ پاکستان کے سابق صدر بھی رہ چکے ہیں لہٰذا پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے وہ بھی خاصے ڈسکشن میں رہے ہیں اور اس وقت جو موجودہ سیچویشن ہے ان کی پالیسیز وہ بھی خاصی ڈسکس کی جا رہی ہیں اس وقت بھی کچھ بات کریں گے لیکن غزنفر صاحب سب سے پہلے بتا دیں کہ جس طرح رشیہ کے ساتھ پاکستان کے کچھ مہائدے ہونے جا رہے ہیں یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ رشیہ کے ساتھ پاکستان کے دوستانہ مراسم بڑھ رہے ہیں کچھ اس طرح کے تعلقات جولپ ہو رہے ہیں جو شاید کسی ملک سے برداشت نہیں ہو رہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات اس چیز کی کڑی ہو سکتے ہیں کیونکہ جب بلاول بھٹو زرداری رشیہ میں موجود تھے تو سرگل آروف نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو اس چیز کو پسند نہیں کریں گے کہ پاکستان رشیہ سے مہائدے کرے اور وہ یہ دہشتگردی کے واقعات کروا سکتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا واقعہ ہوا دیکھئے یہ جہاں تک تو بلاول بھٹو اور اس حکومت کی معاہدوں کی بات کی میں ان کو بلاول بھٹو آج تک تو افغانستان تو گیا نہیں ہے جس سے پاکستان کی پرابلوں سے ہو رہی تو روس جا کے وہ کیا کر لے گا یہ اثر میں پرانا جیسے امران خان گیا تھا روس اور وہاں جا کے پیوٹرن سے بات چیت ہوئی تھی اور وہ چائنا سے واپس آئے تھے اور پیوٹرن نے اور اس وقت جب امران وہاں پہ گیا 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 تھے پرائم میشٹر تھا اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کی پوری پیٹرن نہیں جا حاصل تھی ان سے ڈسکس ہوا تھا کہ جی ہاں ہم نے جانا ہے تو ہم جائے نہیں ہے اب وہ امران کو تو نہیں پتا تھا کہ جس دن وہ جائے گا وہاں پہ روس جا ہے وہ عملہ کر دے گا یوکرین پہ اب ہمارے لوگوں نے اس کو بیسٹ بنا لیا اور اس کے بعد اسے خلاف آج وہی لوگ یعنی دیکھیں نا ریاکاری کا حال دیکھیں آپ وہ لیول دیکھیں آج وہی لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم روس سے تیل کا مہدہ اگر آپ کریں گے تو وہ ان کی انیسیشن نہیں ہیں وہاں پیوٹن نے کمٹ کیا تھا کہ ہم آپ کو تیل دینے کو تیار ہے تو یہ تو امریکل تو سواتھی نراض ہو گئے تھے نا آپ سے وہ خوش تو نہیں تھے جس وقت کیا گیا اور ابھی بھی امریکن کی طرف سے آپ کو پتہ ہے ابھی پچھلے دروں بھی ایک وفت آیا ہوتا ان آئیکن سے آپ کو بڑے انفرمیشن سے کہ انہوں نے یہ کنوے کیا ہے کہ امران خان is not acceptable to us آپ نے کوئی جو حکومت بنانی ہے سسٹم بنانا ہے وہ آپ نقص امران خان بنائیں گے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے کس طرح گرفتاریاں ہو رہی ہے ابھی توشہ خانہ میں کریں امران خان کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی امران خان remedy ہے پاکستان کی لیکن جو political system چل رہا ہے جن کو آپ نے امریکہ کا ذکر کیا تو اس پر یہ چیز نظر آ رہی ہے behavior سے اس imported حکومت کو کہیں یا نگران حکومت کو کہیں کہ ان کے behavior سے یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ they do not want کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ امران خان کے حکومت ہے کہ امران خان گیا تھا روس کے پاس initiative تو اسی کا تھا تو اگر اس initiative پہ پہلے ہی آپ نے کرسائیز کر دیا ہے تو آئندہ naturally روس ابھی کوئی ایسی policy نہیں ہو گئی ہے کہ امریکہ آپ سے خوش ہو گیا ہے وہ اور دوسرا امریکہ سب سے پہلا جو امریکہ کا concern تھا وہ تھا سی پیک کا concern they never wanted to flourish or to go ahead اور انہیں ensure کر رہا تھا کہ سی پیک کسی نہ رکے چائنیز سے وہ کسی بھی طرف سے comfortable نہیں تھے انہوں نے چائنہ جسرہ ایف پاک strategy بنائی تھی نا انہوں نے چائنہ کے سلاب بھی strategy بنائی ہے اور ان کے national security strategy review papers یہ ہے اس کے اندر آ گیا ہے کہ چائنہ چائنہ سے انہوں نے ایک sentence کہا ہے کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے چائنہ سے ہم physically لڑائی نہیں کریں گے but تمام resources استعمال کریں گے state کے اور ریاست کے to counter china starting from cia to anything تو وہ تو آپ ان کی foreign policy option میں تو یہ موجود ہے اور ہمیں اس کے اوپر بلکل clarity ہونی چاہیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کسی بھی طریقے سے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھول جاتے ہیں ہمارے ہم ہم یاد ہی نہیں رکھتے ہیں وہ یہ یاد رکھے گا کہ پاکستان is the only muslim nuclear state اور یہ امریکن کو تو سوچیں یہ جو وہ یہودیت کا جو پرچار کرتے ہیں نا اور وہ جو ڈیوز ہے جو کہتے ہیں ڈو ٹاک اگیز ڈیز ڈو ٹاک اگیز ڈاوڈ ڈی آر نوٹ پاکستان ڈی وانٹ کے کسی نہ کسی نہ پاکستان کے اور آج جو condition ہے اس میں میں horrیفائی ہو جاتا ہوں ہوریفائی ہو جاتا ہوں کہ آپ کا single digit میں foreign exchange reserve آج آپ کا موجود ہے اور foreign exchange syndrome تو یہ تو امریکن کے لیے ideal chance ہے to pressureize پاکستان کیونکہ اس سے پہلے بھی wall street general میں ایک article آیا تو ہے جو آپ نے پڑھا ہوگا کہ بائے پاکستان use for hundred billion dollars اللہ رحم کریں ہمارے اوپر امریکن تو ہم سے خوش ہے نہیں اور وہ ہر وہ resources استعمال کریں گے جو آج جو کر رہے ہیں ویسے تو آئی ایم اف نے ڈنڈا جو دیا ہے یہ اللہ کریں ان کی آنکھیں کو کھلے لیکن اس کا effect تو صرف عام common پاکستانی پہ آئے گا جب آپ کو ایلیشنل ٹیکسی لے گئے تو میں اور آپ سفر کریں گے ایلیٹ تو آج بھی یاشی کر رہے ہیں اگر آپ کا single legend میں آہ وہ ہے تو کیا یہ جو important حکومت ہے اس کو یہ آہ ان کا initiative یہ نہیں ہوگا کہ چوتر ممبر کی cabinet ختم کرو کیونکہ چوتر ممبر کی پاکستان کو تباہ و برباد کر رہی ہے تھوڑا سا جنرل پرویز مشرف کی policies پر آئیں گے غزنفر صاحب اب وہ اس دنیا میں تو موجود نہیں ہے لیکن یقینا اس ملک میں ان کا ایک دور رہا ہے ان کا دور حکومت رہا ہے اور ایک ایسا دور رہا ہے کہ جس میں اس خطے میں امریکن فورسز کی آمد ہوئی ہے افمانستان میں فورسز کو راستہ دیا گیا ہے جنگ کا آغاز ہوا ہے اور اس جنگ کے اثرات میں پاکستان بھی بری طرح سے متاثر ہوا ہے اور آج تک ہم اسی جنگ کی قیمت ادا کر رہے ہیں تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جنرل پرویز مشرف کی پولیسیز کو اور اب جو موجودہ صورتحال ہے جو حالات ہیں جو واقعات سامنے آ رہے ہیں اس میں ان پولیسیز کا کس طرح سے عمل دخل نصر آتا ہے آج اگر آپ اس کو بیک گرانڈ میں جا کے دیکھیں گے اور مشرف کی پولیسیز کو دیکھیں گے تو وہ تو اس وقت ایک چیز تھی جب امریکنز ور کامنگ انڈے ور اٹیکنگ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ انہوں نے افمانستان کے اوپر حملہ کرنا ہے یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا اور یہ فیصلہ کر کے انہوں نے کہا ہیدھر یو آر ویدہ سور نا یو آر ناٹ ویدہ اب اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرویس مشرف کی تو حکومت تھی اس وقت دیکن کوئی بھی حکومت ہوتی چاہے وہ سیاسی حکومت بھی ہوتی اس نے امریکنز کے ساتھ ہی جانا تھا اور یہ آپ کے بہت سارے ریڈر کہے چونکہ کہ جی وہ کوئی آپشن نہ ہوتی اب وہاں پہ وہاں سے یہ شروع ہوا جو پہلے ہم نے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اور اس کے ساتھ جب وہ گئے تو اس کے بعد اگر اب یاد کریں تو ہیلری کلنٹن کا ایک بیان آیا تھا جو آپ کی نظر ضرور گزر ہوگا جو پاکتہ آئی امریکنز زید گئے تھے پیکڈ اپ انڈ ونڈ فرم ایر اور جتنے انہوں نے لوگ مجاہدین کے نام پر برتی کیے تھے اُس ساتھ کیونکہ ان کو سوٹ کرتا تھا ان کو مجاہدین کا تھا ان دہشت گردوں کو چھوڑ گئے یہاں پہ اور خانش شیخ محمد اس قسم کے بہت سارے لوگ تھے اب اس کے بعد ریڈی کلنٹر نے کہا کہ پاکتان کے سردی علاقوں میں جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے پاکتان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے تو اگر امریکن فورن پالیسی ایرائٹک تھی تو پھر ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے کیوں اکوانستان کا ساتھ ہم نے کیوں امریکنز کا ساتھ دیا بٹوی وار انٹر کمپنچن ہمارے پاس چانس خالباً کوئی نہیں تھا اب اس کے بعد جب یہ چیز چلی تو آپ کو اس زمانے میں جو زمانے پاکتان وہ سائیڈنگ میں دی سی آئی اے انڈیور فائٹنگ دیور فائٹنگ نفوانستان پاکتان میں وہ جنگ لڑی تھی ان کے خلاف جب جب کیونکہ جب امریکنز نے حملہ کیا تھا ازنر وال وہ آئے تھے اور آئے سائیڈ نے ایک بڑی لڑائی لڑی تھی وہاں پا تو اس وقت تو پروید مشرف نہیں تھا نا اس وقت تو جو بھی تھا اس کے بعد جو کچھ ہوا جب امریکنز دوبارہ آئے انہوں نے پوٹ اک گوٹس اور گراؤنڈ یہ زمانے کی بات پہلے والا تو ختم ہو گیا تھا تو اب وہ جو چیزیں تھی اس میں یہ دہشترگیب تنظیموں کو انہوں نے ٹو سائیڈ گیم کھیلی ایک انہوں نے وہاں تعلیمان افغان تعلیمان خلاف لڑنا شروع کیا دوسرا انہوں نے یہاں جو دہشت گروپ تھے ان کو لیکن اس کے بعد جو دیکھیں نا اسی زمانے کے بعد جو پاکستانی فورسز نے جو آپریشن کیے انہوں نے دہشت گردی کے مینس کو ختم کر دیا تھا اور وہ اس کے لیے آپ کا کیری لگر بل بھی آیا گارمنٹ نے پیٹرونیز پروائیڈ گی پوری سپورٹ پروائیڈ گی اور یہ سب کو پروید مشرف کے زمانے میں ہوا نا اگر وہ اس وقت آپ نے ساتھ دیا تھا تو بعد میں جو اس کے آپٹر ایفریکٹس آئے دے اس کو بھی آپ نے ٹیکل کیا اچھے طریقے سے اور وہ آگے وہ چیز یہاں وہ چلتی رہی اتنے سارے آپریشنز ہوئے جس کے اندر آپریشنز ضربے آپ سے رہے وہ کانٹینیوٹی تھی جو چل رہی تھی لیکن اس کے بعد جو چیزیں ہوئی ہیں وہ ہوئی ہے امریکنز ویڈرول کی وجہ سے تو پروید مشرف نے ایک رول پلے کیا اس وقت جس میں پاکستان جو ری بیٹ کر رہا تھا اور پاکستان کو جس میں ضرورت تھی اس وقت اپنے اتحادیوں کے لوگ کے ساتھ چلنے کی اور اس کے اندر پاکستان کے اندر جو ڈاؤن ورڈ ٹرنڈ آیا تھا جیسے پروید مشرف نے اپنی دبانے میں ایک ایسا لوکل وارڈیز کا سسٹم دیا تھا جو ہمارے جو ہمارے پولٹیکل سٹالورٹ کہتے کہ جی اختیارات کا جو ٹرانسور ہے وہ نیچلی سطح تک ہونا چاہیے تو اس نے تو نیچلی سطح تک ٹرانسور کر دیئے تھے اختیارات جب ایک کومن آدمی آکے مہمبر وہ بھی بن گیا تھا اور میر بھی بن گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو میڈیا کی حضادی ہے وہ پروید مشرف نے دی اور اس کو ڈرنی چاہتا کسی ہی سے یہ ویری ڈیٹرمنٹ آہ پاکستانی اور میرا خیال آہ مونٹ کی غلطیاں ہوں گی آہ ہر لیڈر کی غلطیاں ہوتی لیکن وہ پولیسی میکنگ کی غلطیاں ہوتی ہیں آپ پولیسی میں فالٹر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بیسیکلی چور نہیں ہیں ڈاکو نہیں ہیں آپ پائرٹ نہیں ہیں جو نواز شیف کے بارے میں آہ لندن میں کہتے ہیں اگر آپ اس قسم کے لیڈر نہیں ہے تو آپ کی پولیسی اگر غلط بھی ہو تو وہ آور اپنیڈ ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کا پرسنیلٹی پروفائٹ کرپٹ ہے تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا وہ انٹیلیکٹول اور فیزیکل کرپشن ہوتی ہے تو پروید مشرف اس حساب سے سٹینڈ آؤٹ ہوتا ہے کہ ہی وز اکمیٹڈ مین اس نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا وہ دشمن کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا تو اس کا اپنا کانسپ تھا میں ان کی کشمیر پولیسی سے کبھی اگری نہیں کرتا تھا اور جو وہ کانسپ پیش کر رہے تھے میرے خواہلی وہ کانسپ جو ہے وہ لیس کشمیری پیپل تھا رائٹ آف سیلٹرگوی نیشن کی تحریک کے ڈیفرنٹ صاحب کنٹرول بارڈرز کی جو تھے لیکن وہ ان کی پولیسی تھی وہ کامیاب ہو لی سکتی تھی اور اس میں کچھ ایسے لوگ تھے ناکبت مطلب ہے ان کا ذہن میں یہ سوچ نہیں تھی کہ اوورال وہ کتابیں بھی لکھ رہے تھے تو وہ پولیسیز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے بٹ بیسیکلی ہے جو پرسنلیٹی اس نے بہت پاکستان کے لیے ڈیلیور کیا اللہ ان پر جنت اور فردوس میں جگہ دے اور ان کی بڑی مطلب ہے ڈائنمک پرسنلیٹی تھی اور انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں کی مجھے یاد ہے میرے دوست نے ایک دفعہ بتایا وہ فیڈل گورنمنٹ میں تھے کہ جب پرویسی شرف صاحب نے ٹیک آور کیا تو وہاں ان کو پلاننگ کمیشن میں ایک پریزنٹیشن دی جاری تھی تو اس میں ایم ٹو جو آپ کی بنی ہے اور یہ جو گوادر آئیوے کوسٹل آئی ہوگا اس یہ پروجیکٹ سویش کیے گئے تو ایک آ گیا کہ یہ پروجیکٹس ہیں اس میں بڑی کیک بیکس سوئی ہیں اور بڑے مہنگے پروجیکٹس ہیں تو وہاں پہ مطلب ہے چھوڑ تو یہ راوی کہتا ہے میں اس کا وہ نہیں میرے دوست ہیں وہ فیڈل سیکٹریز جب وہ زمانے ونہوں نے مجھے بتایا یہی پرویس مشرف کا دیکھیں میری پرویسی نواز شیف سے ہماری ضرور وہ تھی ٹرائی ٹو کیل می ٹرائی واز ٹھکنی نوٹ نوٹ الاؤا میرے جہاد لینڈ نہ کرے کراچی میں باٹ یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ تو نشنل امپورٹنس کے ہیں تو پرویس مشرف اس قسم کا حد بھی نہیں تھا اس نے پاکستان کے لیے بڑا کام کیا اور مجھے آج دکھ ہے کہ وہ پاکستان سے باہر اکٹی دیت ہوئی اور اللہ کرے ان کو پاکستان را کے دفنائے جائے لیکن بارہ اللہ ان کی فیملی کو اسٹین دے اور می گوڑ بلیس اس سول ان اٹرنل بیس لاسٹ میں ہی بتا دیجئے گا کہ ہم نے دیکھا کہ اب ایک بڑی بیٹھک ہوئی ایک ایپی سی بلائی گئی اور ایک بڑا ہنگامی جلاس طلب کیا گیا لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات نظر آتے ہیں کہ اتفاق کسی پہ بھی نظر نہ سکا تمام سیاسی جماعتیں ڈیڈینٹ کی مسجد بنائی نظر آتی ہیں اور دہشتگردی کے یہ واقعات کی بیغ کرنی کے لیے مستقبل میں دوبارہ کوئی ایسا واقعہ رونوما نہ ہو سکے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حکمت عملی تیہ کر لی گئی ہے سمین میں دعا کر سکتا ہوں اور کیونکہ میں بڑا دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے اس قسم کے آلات پہ سیاست بلکل نہیں کرنی چاہیے پوزیٹیو سوچنا چاہیے لیکن آپ کو یاد ہے اے پی سی کے بعد جہاں بچے شہید ہوئے تھے جو پھول جیسے بچے تھے معصوم بچے تھے کترے شہید ہو گئے تھے سو سے زیادہ شہید ہوئے تھے وہاں پہ لوگوں کو پوائنٹ بلینک ریج پہ ختل کیا گیا تھا آپ کو یاد ہوئے اس کے بعد ایک نیکٹا بنی تھی اس نیکٹا کے ڈی جی بھی ہوئے تھے آپ یقین کیجئے گا اس نیکٹا نے کاؤنٹر نیشنل کاؤنٹر ٹرریزم پولیسی بنا دی ان کو بڑے عرصے تک ریسورسز کیا ان کو دفتر ہی نہیں دیا گیا تھا کیونکہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ یہ جو بچے بچے شہید ہوئے ہیں اس کا جو وہ آیا ہوا ہے آیا ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو بس پھر ہم چل پڑیں گے اور اس کے بعد نیکٹا آج کہاں ہے آپ کو کہی نظر آتی ہے نیکٹا مجھے بتائیے نیکٹا کر کئی ہے تو مجھے بتا دیجئے تو یہ ہمارا اٹیچوڑ رہا ہے جو دکھ سے میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں لیکن میں افسوس سے پوائنٹ آؤٹ نیکٹا نیکٹا کے پہلے ڈی جی تھے مجھے یاد ہے وہ تارک پرویس صاحب تھے ان کے دفتر میں ان کے تھرڈ فلو ان کا ایک ڈیلیگیشن مل گیا آیا اور ان کو بنے ہوئے دو مہینے ہو گئے تو ان کے دفتر میں اس ہی تک نہیں لگا ہوا تھا وہ ڈیلیگیشن کا بندہ کوئی امریکان کوئی باہر کا ڈیلیگیشن بے ہوش ہونے لگا سو یہ کوئی رسول ان کو کوئی پیسا نہیں دی یہاں پہ جنگ چلی رہی کہ نیکٹا کا چیئرمن کون ہوگا چونکہ ہمارے ہاں تو پاور ہنگری لوگ ہیں نا یہ بیورکریٹ ہوگا یا پولیٹیکل پر یا پر پر پرائیمیر سو اب میں امید کر سکتا ہوں ابھی بھی انہی کی حکومت پہلے وہ رواز شیف تھا جب اے پی ایس عملہ ہوا تھا تباہی ہوئی تھی اب شہباز شیف ہے جب پولستائن عملہ ہوا ایک ہی فیملی کی کانٹینوٹی ہے ایک ہی پارٹی کی کانٹینوٹی ہے تو اگر اس کے زمانے میں تو ابھی کیا ہوگا ابھی اگر کچھ کرنا ہے نا تو وہ کرنا ہے ان فورسل نے جنرل دہشت گدی خلاف جنگ لڑنی ہے اس میں پاکتہ نامی ہے رینجرز ہے ایف سی ہے پولیس ہے اور یہاں پہ ایک کانٹینوٹرزم پولیسی بنے اور آپ کے انٹرلیجنس بیسٹ آپریشن ابھی ہو رہے ہیں بہت سارے ابھی بھی کوئی سہتے سے قریب آپریشن جو ہے وہ کانٹینوٹی نیے اکراوس دی کانٹری اور ان کے فیسلیٹیٹرز کو تباہ کریں ان کے بیسس کو کیوں پر ہمیں جانا ہے ہم نے اپنا کنٹرول کرنی ہے انڈا کا اپنا چیک پوسٹ کو کنٹرول کرنی ہے چمن کے اوپر ہم نے انفورس کرنا ہے وہ اور افوان طالبان سے بات کرنی ہے امریکنز کو انوار کر کے افوان طالب دو امریکنز کہتا رہے ہیں لیکن وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہے دکھی بات یہ تو آپ کو فارم پالیسی لیول پہ بھی اور انٹرنلی تو آپ نے گیئر اپ کرنا ہی ہے لیکن ہم مجھے جو چیز نظر آتی ہے سمین وہ یہ ہے کہ پیسے تو ہیں نہیں ہمارے پاس کہاں سے آپ جنریٹ کریں ہیں نوڑ بھی پرنٹ نہیں کر سکتے سٹیٹ بینک کہتا ہے کہ نوڑ پرنٹ نہیں ہو سکتے تو آپ مجھے بتائیے اس حالات میں دعا کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کا بڑے سیریس خطرات میں گراہ ہوئے اگر آئیم آف آپ کو بیر آؤٹ بھی کر دیتا ہے تو even then you have very serious repercussions کیونکہ آپ پیسے ہی نہیں ہیں اور گورنمنٹ کے اللہ اللہ تعالیٰ یاشیاں اسی طرح جاری ہیں تو وہ مجھے نہیں سمجھ آتا ہے مجھے صرف ایک امید ہے کہ اللہ کرے جن اداروں نے کرنا ہے جت میں پاکستان عامی ہے نیوی ہے ائر فورس ہے یا پھر اس کے ذاتھ آپ کے پولیس ہے اور ایف سی ہے ان کی وہ وہ ایک آپریشنل پالیسی بنا کے اور ان قسم کے تھکانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کریں تو تب پاکستان جی ہے جیسے اپنے ضربیاد نے اس سے پہلے کیا تھا یہ انٹریجر آئی بیوز کیے تھے تب ہم اس مریض سے یا اس کرائیس سے نکلنے میں کامیاب ہوں گے اللہ ہمارا حمی و ناصر ہو میں تو یہ ہی کہہ سکتا ہوں اور شکریہ بریگیڈی ریٹائر غزنفر علی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے کچھ باتشید کی سانہ پشاور کے حوالے سے پاکستان کے شہر خیبر پختون خواہ میں حال ہی میں ایک بڑا دہشتگردی کا واقعہ رونما ہوا ہے جس میں سینکڑوں گھروں کے چراک بجھ گئے ہیں اور ان سینکڑوں لوگوں سے جڑے ہزاروں جو خاندان ہیں وہ سوگوار ہو چکے ہیں یقینا پوری دنیا اس وقت ان کے غم میں برابر کی شریک ہے امیرکہ میں موجود پاکستانی کمیونٹی بھی پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد ان کے دکھ میں برابر کی شریک ہے گو کہ ان کے پیارے تو واپس نہیں لوٹائے جا سکتے لیکن ان کی جو قربانیاں ہیں اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ ایک ایسی پالیسی ترتیب دے لی جائے اور ایک ایسا لاحی عمل بنا لیا جائے کہ مستقبل میں کوئی اس طرح کسی دہشتگردی کے واقعات کی بھی اٹھنا چڑھ سکے آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجئے اللہ نکیبان